لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں یا رب امتی امت یا رب امتی امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت اور ایسی شف کو تو محبت آپ کہیں گے یا اللہ یہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر میں لوں گا تو نہ لے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کیوں لینا چاہتے ہیں کہیں گے میں اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ ان کے جتنے عیب سواب ہیں وہ کسی کو پتہ نہ چلیں پھر میرے سامنے ہی آ جائیں تو ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے تو میں قربان جاؤں پھر وہ رب محمد ہے اس نے اپنے حبیب کی لاج رکھنی ہے وہ کہیں گے میرے محبوب اگر آپ ان کا حساب لیں گے اور آپ ان کے گناہ دیکھیں گے تو پھر ان کو آپ سے تو بڑی شرم آئے گی نہیں میں آپ کو بھی نہیں دیتا میں ان کا حساب پر دے کے پیشے لوں گا اور کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا اتنے بڑی ہستی اور آگے دیکھو طائف میں پتھر پڑ رہے ہیں اور ہر قدم پہ پتھر پڑتے ہیں یہاں تک کہ ایک دم پتھر پڑنے سے تو خون نہیں نکلتا پتھر کونسا کوئی تیر ہوتا ہے پتھر تو پتھر ہے لیکن اتنے پتھر پڑے پھنڈلیوں کے اوپر کے پھٹ گئیں ان سے خون نکلتے 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 جو جوتا تھا پاؤں میں ایسے ساتھ ایسے چپک وہ ساری گائنات کے دلح سردار بے ہوش ہو کے گھرے وہ آپ کے غلام زید انہیں نوکر تھے انہوں نے اٹھایا کندے پر بھاگے پیچھے وہ سر پہ چڑوئے میں پتھر مار رہے ہیں اور آپ جتنا بھاگ سکتے تھے بھاگے یہاں تک کہ بے ہوش ہو کے گھرے خون زیادہ نکل گیا تو انہوں نے کندے پر اٹھا دوڑ لگائی اور آگے سامنے باغ تھا کس کا سب سے بڑے دشمن کا مکہ والی عطبہ بن ربیع عطبہ کون ہے یہ جنگِ بدر میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اور جنگِ بدر میں قریشِ مکہ کے لشکر کا جو چیف تھا وہ اس کا باغ لیکن زیاد کو کوئی پناہ نظر نہیں وہ باغ میں گھس گئے اور اللہ کے نبی کو ایک انگور کی بیل کے نیچے لٹایا تو جان کا دشمن عطبہ لیکن جب اللہ کے نبی کو خون و خون دیکھا تو اس کا دل بھی پگھل کے رہ گیا کہنے لگا ہائی ہائی تائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا کرتا جس پر دشمن کو رحم آیا ہمیں اس پہ رحم نہیں آیا ہم نے اس کے آنسوں کی کوئی قیمت نہیں لگائی وہ اتنا ایموشنل ہوا کہ جلدی سے گیا اور پلیٹ میں انگور توڑ 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 کے سجائے جب جانے لگا تو پھر شرم اور وہ ایک ہجاب درمیان میں آڑے آ گیا تو اپنے غلام کو بلائے عداس کا عداس کی لے جا وہ جو آدمی زخمی پڑھتا ہے اسے جا کر کہنا کہ تمہیں رشتے داری کی قسم میرے انگور رد نہ کرنا کھا لے علیکہ موقع تھا کہ قتل کرتا ہر وقت قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں موقع تھا کہ قتل کرتا ایسا حال تھا کہ قتلوں کے بھی آنکھوں میں آس ہوا نہیں آئے تو تمہاری آنکھوں میں نہیں آئے چند پونڈوں پہ اپنے نبی کو بیش دیا کہنے گا عداس یہ لے جا وہ جو آدمی لے رہا پڑھ اسے کہنا ہے تو میں رشتے داری کی قسم دیتا ہوں میرے انگور رد نہ کرنا کھا عداس آئے اور آ کر انگور پیش کیے تب آپ نے ایک انگور اٹھا گا بسم اللہ تو عداس کہنے لے گا یہ لفظ جہاں تو لوگ نہیں بولتے آپ نے پوچھا تو کہاں کا ہے کہ میں نین ہوا کھا ہوں اچھا میرے بھائی یونس کے شہر کا یونس علیہ السلام وہ کہنے لے گا ما ادراکا ما یونس آپ کو یونس کا کیسے پتا ہے تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں وہ بھی اللہ کا نبی تھا تو عداس نے ایک دم آپ کے پاؤں پکڑے اور چومنا شروع کیا اور کلمہ پڑھ لیا تو آپ کو اپنے سارے زخم بھول گئے پھر جو آپ نے اللہ سے بات کی ہے اے ہائے 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 کیا اللہ پاک کے سامنے اللہم اشکو علیک اضاف قوبتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس اے میرے رب آئی تُس سے گلہ نہ کرو آئی تُس سے گلہ نہ کرو تُو نے مجھے کن کے حوالے کر لی تُو نے مجھے کن کے حوالے کر لی ایسے دشمنوں کے حوالے تُو نے کیا جنہوں نے میرا یہ حال کر دیا تُس سے کون سا چھپا ہوا ہے ساتوں آسمان لرز گئے ارش کانپ اٹھا اور جبریل فرشتے کو لے کر ایک سکھنڈ کے کروڑ میں حصے میں حاضر یا رسول اللہ حکم فرمائیں اُتْبِقَ عَلَيْهِمُ الْعَخْشَ بَيْرِ یہ دو پہاڑ اٹھاؤں گا اور یوں ایسے چکی کی طرح یوں کر دوں گا آہ نبی رحمت نبی رحمت نبی رحمت ارے تم تو آپس میں رحمت نہیں رہے ہو ایسی فرقہ واریت کی آگ میں جلے ہو کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ گئے ایک دوسرے کے پیشے نمازیں پڑھنا چھوڑ گئے اور جاؤ پاکستان میں دیکھے اور دوسرے کے خون کے پیسے پڑھنا ہے یہ کون سی امت ہے یہ کون سا اسلام ہے حضرت عاشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کون پہنچی کب تائف میں تائف میں تئیس برس میں سب سے زیادہ تکلیف کون پہنچی فرمایا تائف میں جنہوں نے اتنی زیادہ تکلیف پہنچائی تو ان سے بدلہ لینے کا وقت آگیا ہے اور فرشتہ حاضر ہے اللہ کی منشاہ شامل ہے کر دوں کہا نہیں یہ نہ سہی ان کی نسل میں شاید کوئی ایمان لے آئے لعل اللہ ان یخرج من اصلابهم من یوحد اللہ یہ نہیں تو ان کی نسلی شاید قلمہ پڑھ جائے میں عذاب دلانے نہیں آیا میں تو رحمت بن کر آیا میں لانتان کرنے نہیں آیا انما لانتان کرنے نہیں آیا میں تو رحمت بن کر آیا